اسلام علیکم ویلکم تو دی الیکٹریکل انڈ الیکٹرانیس انجننگ ایم سکوز فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم نیشنل ٹرانسمیشن انڈیسپیچ کمپنی انٹی ڈی سی کا جونئر انجنئر الیکٹریکل اور الیکٹرانیس کا پیپر ڈسکس کریں گے یہ پیپر ستائیس فروری دوزار اکس کو یہ پیپر کنڈکٹ ہوئے ہمارے ایک سبسکرائبر انہوں نے ہمیں یہ پیپر کے کوسٹن کو سینڈ کیا ہے تو بیسکل یہ پیپر سٹوڈنٹ ابروچستان اور ایکس فارٹا کے جو سٹوڈنٹ ہیں مناریٹیز ان کا یہ پیپر ہے تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ بھی فرنڈ جو گپ کو کوئی جو نیکس ٹیسٹ ہے جونئر انجنئر کا جو بھی جو ٹیسٹ ہیں اس کے لئے یہ پیپر کافی امپورٹنٹ ہے تو تمام فرنڈز ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو اپنی کوسٹن کی طرف چلتے ہیں فرنڈز تو قائز آج کا فسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ون دی کلر آف نیشنل فلیگ آف پاکستان is in white and green تو اس میں آ جائے گا گرین آ جائے گا فرنڈ تو پاکستان کا جو فلیگ اس کو جو کلر ہے وائٹ ان گرین انتائی ایزی کوسٹن ہے یہ کوسٹن نمبر ون کا جو کلرکٹ چائز ہے آپ یہ نمبر ایز کلرکٹ چائز کوسٹن نمبر ٹو کو دیکھ لیتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو ہے فرنڈز دی فادر آف نیشن دی فادر آف پاکستان نیشن تو آپ یہ بھی انتائی ایزی کوسٹن ہے سید احمد خان قائد اعظم ریاقت علی خان تو اس میں جو رائٹ انسر بنتا ہے قائد اعظم محمد علی جنہ تو کچھ تیل بھی آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں فرنڈز تو قائد اعظم محمد علی جنہ was given the title of قائد اعظم قائد اعظم means great leader he also he was also known by the name of which means the father of nation which means the father of nation he served as a leader of all india muslim link and also as a governor general پاکستان تو قائد اعظم پاکستان کے جو first governor general اس کو بھی آپ نے یاد رکھیں یہ بھی ایک پیپر میں آسکتا ہے فرنڈز تو قائد اعظم پاکستانی نیشنیز قائد اعظم محمد علی جنہ option b is correct choice next question کو دیکھ لیتے ہیں question number 3 تو یہ بھی قائد اعظم سے related question ہے فرنڈز قائد اعظم محمد علی جنہ complete his degree is in option a health education law to correct choice option number c قائد اعظم محمد علی جنہ complete his degree in law تو اس میں یہ فرنڈز ان کا جو پروفیشن تھا وہ پولیٹکس تھا اور جو complete his degree law option c جو ہے وہ correct choice ہے question number 4 کو دیکھ لیتے ہیں question number 4 the color of dress of non muslim in پاکستان تو جو non muslim ہیں ان کے بارے میں یہ question ہے کہ اس کا color dress کون سا color ہوتا ہے option a black white red تو correct choice is question جو right answer option number 8 black option is correct choice question number 5 کو دیکھ لیتے ہیں question number 5 question number 5 question number 5 ہے thousands of years ago people choose to live with two thousand years ago کے بارے میں یہ question ہے کہ اس سے پہلے people جو بھی لوگ تھے وہ کیا use کرتے تھے to live with option a medicine option number b water تو اس میں یہ کافی زیادہ یہ چیزیں use کرتے تھے جس میں وہ water کو بھی mix کرتے تھے اس میں تو اس question کو پاکی option تو given نہیں ہے تو اس میں میرے خاصل جو right answer بن تھا option number b to thousands of years ago the people choose to live with water وارٹر کچھ اور بھی چیز کے علاوہ بھی کافی زیادہ چیزیں تھی اس کے ساتھ یہ وارٹر کو mix کرتے use کرتے تھے تو آپ سے نمبر بی جو اس میں correct choice ہے تو question number 6 کو دیکھ لیتے ہیں question number 6 psychology سے related question ہے atheistic feeling main آپ نے pride pleasure and anxiety to psychological atheistics as primarily focused on the aspect of aspect of atheistic experience in the form of liking pleasure and preference تو atheistic feeling mean pleasure آپ نے بھی question کا right answer ہے تو اس کو آپ detail بھی friends آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس question کو psychology سے related question ہے question number 7 کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی psychology سے related question ہے prejudice happen when تو ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ term جو ہوتے ہیں ایک prejudice اور دوسری جو discrimination discrimination تو یہ دو term جو ہوتی ہیں تو ان کی definition کو آپ separate دیکھ سکتے ہیں ہے prejudiced is an unjustified or in curative to usually negative towards the individual based unsoled on the individual membership of social groups for example person hold the prejudiced views towards the certain race or gender تو اس کی definition تو discrimination کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک first میں نے آپ کو prejudiced کے بارے میں بتایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جو term جو ہوتی ہے وہ discrimination discrimination or action usually negative towards the individual group of people especially on the basis of sex race social cross cross sector تو یہ دو term use ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو next question کو دیکھ رہتے ہیں question number eight question number eight which of the following is used to convert the time domain to the frequency domain تو جتنے بھی ہمارے پاس transform جو ہوتے ہیں four years four years transform are the some tools to convert the system from time domain to the frequency domain to make the system analysis easier تو یہ تمام transform ہم ہم use کرتے ہیں آپ کا option میں given نہیں تھے کہ کون سا basically four years transform laplace transform جتنے بھی یہ transform ہیں ان کو ہم time domain سے frequency domain میں ہم system کے analysis کرتے ہیں کافی easy ہو جاتا ہے frequency domain میں analysis کرنا تو question number nine نائن ڈیٹا ورکس ان ویچ 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 لیئر بسکلی ویچ لیئر کے بارے میں یہاں پوچھ رہے ہیں ویچ لیئر آف او ایس آئی مادل تو راوٹر جو ہے وہ کون سی لیئر آف او ایس آئی مادل میں بار کرتا ہے تو ڈیٹا لنک لیئر نیٹ ورک لیئر ٹرانسپورٹ لیئر یا پھر فیزیکل لیئر تو یہ کچھ ایمپارٹنٹ فرمیشن ہے فرنسٹیبل میں آپ نے یاد رکھنی ہے تو جو ہمارا راوٹر جو ہے وہ ڈاوٹر ورس اندھا نیٹ ور لیئر آف او ایس آئی مادل تو بریج ور بریج جو ہے بریج ورس اندھا ڈیٹا لنک لیئر آف او ایس آئی مادل اس تا جو سویچ ہے سویچ بھی ہمارا جو ہے ڈیٹا لنک لیئر پر ورک کرتا ہے تو موڈیم جو ہے وہ ساندھا فیزیکل لیئر آف او ایس آئی مادل جو موڈیم ہے اس کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ فیزیکل لیئر پر ہی ور کرتی ہے تو اس کوسٹن کا جو ہمارا رائے ٹنسر بنتا ہے راوٹر ورس اندھا نیٹ ورک لیئر آف او ایس آئی مادل اوٹسن بی is correct choice کوسٹن نمبر نائن ٹین نمبر کوسٹن کو دیکھ لیتے ہیں انتائی ایسی کوسٹن ہے فرنس جو what is the equivalent capacitance of two capacitors 2 capacitor کی value given 6 microfarad and 4 mechanical parat are connected in series تو series parallel کے فرمولا کو آپ کو پتا ہونے چاہیے جو ہمارے ریسٹر series parallel equivalent register ہوتی ہے اس کے پوزٹ capacitor کا تو اس میں فرمولی دیکھتے ہیں series parallel capacitor کے اب سامنے فرمولی parallel capacitor series capacitor ہیں parallel capacitor ہمارے digest add ہو جاتے ہیں تو یہ capacitor تنہوں نے series کا کہا ہے دیکھتے ہیں capacitor series کا اس نے کہا ہے تو کیسے کریں گے اس کو friends 6 into shortcut 6 into 4 divided by 6 plus 4 تو یہ کیا ہو جائے گا friend 24 divided by 10 تو یہ 2.4 کی کوئل آ جائے گا 2.4 option number b is correct choice انتائی ایسی کوسٹن تھا question number 11 کو دیکھ لیتے ہیں وہ اس کا solution بھی friend یہ آپ کے سامنے 2.4 اس کا solution بھی آپ دیکھ سکتے ہیں question number 11 کو دیکھ لیتے ہیں which of the following is in active device اس میں سے کونسی active device ہے active device جو ہوتی ہے friend اس کو ہمیں external source کی requirement ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس passive device ہوتی ہے ہمیں external source اس کی requirement نہیں ہوتی device کی تو active device میں جاتا ہے electric bulb transformer silicon control identifier کے بعد جو اندیکٹر capacitor یہ بسکری passive devices ہیں scr transistor جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس یہ active device ہیں silicon control identifier is bright choice آپ یہ number b scr is correct answer question number 12 کو دیکھ لیتے ہیں which are the following is two way bus which are the following is two way bus address bus control bus memory bus یا پھر data bus تو friend یاد رکھیں address bus جو یہ میرے پاس uni direction اس کو uni direction ہوتی ہے یہ بس uni direction control box جو ہمارے پاس mixed direction ہوتی ہے mixed آپ کہہ سکتے ہیں mixed direction جو ہمارے پاس memory bus تو data bus جو ہوتی ہے data bus یہ bi directional ہوتی ہے bi directional two way bus جو ہے آپ یہ number c جو bt جو ہے وہ correct choice ہے اسی کو detail بھی میں آپ کو بتاہتا ہوں friends اس question کی details یہ آپ کے سامنے ہیں اس کو یاد رکھیں اس میں سے اس طرح کے question آ جاتے ہیں تو data bus جو مرے bi directional carry the data that needs processing address bus uni direction determine whether the data should be sent control box is a mixed determining and the data processing sometimes اس کو control box bi directional کی طور پر بھی use کیا جاتا ہے اس کو تو question کا right answer ہے option number b option number d جو ہے وہ correct choice data bus is a bi directional two way bus question number 13 کو دیکھ لیتے ہیں modem modem works on which layer of OSI model data link network transport 4 تو ابھی میں نے آپ کو previous بتایا table بتایا تھا اس میں آپ دیکھتے ہیں modem جو work کرتی ہے وہ physical layer of the OSI model option d is correct choice question number تو modem کو بارے میں آپ دیکھتے ہیں modem is a device that work at the physical layer of OSI model modem from the modulator demodulator اس کا جو بنتا ہے اس کا جو strength for is a device that modulate and lack carrier to the encoded signal to digital information and demolute such carrier to decode the transmitted information OSI model تو friends question number 14 question number 14 important question the standard normal distribution has mean تو یاد رکھیں standard normal distribution اس کا mean جو ہوتا ہے وہ zero ہوتی ہے اور اس کی standard deviation جو اسی ہوتی ہے standard deviation standard normal distribution standard deviation جو ہوتی ہے اس کا curve آپ دیکھ سکتے ہیں friend یہ آپ کا سامنے curve ہے اس کا curve یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ probability density function پورا probability density کر لائے اس کا تو اس کا جو ہمارے پاس جو mean ہوتا ہے وہ zero بنتا ہے تو اس میں اسی طرح کا ایک ایک question ہے friend اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے standard normal distribution has a mean of zero in standard deviation of the one تو یہ انتائی important question ہے یہ پیپر میں آ سکتا ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں standard normal distribution has a mean of zero in standard deviation of the one تو کارو بھی آپ نے اس کا دیکھ لیا ہے تو guys یہ مرآج کا last question تھا i hope آپ کو مریآ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی